بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج الحمدللہ ہمارا ساتمہ روزہ اپنے اخرطان کی جانب ہے اب آتے ہیں ہم آٹھ رمضان، نو رمضان اور دس رمضان المبارک کی طرف اب میں آپ کے ساتھ ان تین روزوں کا ایک خاص وظیفہ شیئر کر رہی ہوں جو کہ سورہ مزمل کا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس صورت کو مصیبت کی آلت میں پڑھے گا اللہ جللہ شانہو اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا اور جو کوئی سورہ مزمل کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اس کا افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لئے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوں گے جو کوئی اس صورت کو پڑھ کر اپنے مسئلے کے لئے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ مسئلہ ضرور حل کریں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو آپ نے اب ہمارے پیارے جو تین دن آ رہے ہیں رمضان کے اس میں کرنا ہے یہ عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ عزموتہ عمل ہے جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے ہیں یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں لیکن مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں تو اس کے لئے آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے اور ایسا مقصد جسے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا سورہ مضمل ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورت ہے تو یقیناً اس صورت کے اثرات بھی ہمیشہ بہت پیارے ہوں گے اب چلتے ہیں کہ ہم وظیفہ کیسے کرنا ہے عمل کیسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی یہ عمل کرنا ہے یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد ہی ایسے کرنا ہے اور پانچ وقت کی نماز ضروری ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی آپ ضرور پڑھ رہے ہوں گے رمضانوں مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے صورہ مضمل کو ایک بار پڑھنا ہے لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ صورہ مضمل شروع کرتے ہیں اور جب آپ پہنچتے ہیں آیت پر رب المشرق والمغرب تو اس آیت پر پہنچ کر آپ اس آیت کو تین بار دہرانا ہے تین بار دوبارہ یہ پوری آیت پڑھنی ہے میں نے یہ ہائلائٹ کی ہے اور اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے اس آیت کو تین بار پڑھنے کے بعد اب اپنی صورہ کو آگے دوبارہ شروع کریں اور جب آپ پہنچیں اس جگہ پر تو اس آیت کو بھی آپ نے تین بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ دوبارہ تین بار پڑھنے کے بعد سورہ کو جاری رکھیں اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں تو آپ نے یہ بھی آیت تین بار پڑھنی ہے تین بار پڑھنے کے بعد آگے پھر آپ نے سورہ مزمیر پڑھنی ہے اور اب یہ والی آیت آئے گی اس آیت کو بھی آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے وہ لازمی پورا ہوگا اول واخر درود ابراہیمی تین بار پڑھیں یہ عمل ان تین دنوں کا ہے اور ان تین دنوں میں کر دینے سے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد پورا ہوگا اور آپ اگر اس عمل کو جاری رکھنا چاہیں تو اگلے عشرے میں بھی تین دن کر سکتے ہیں اور اس سے آخری عشرہ جو آئے تو اس میں بھی تین دن یہ عمل کر سکتے ہیں اس طرح پورے رمضان المبارک میں آپ یہ وظیفہ تین بار کر سکتے ہیں یعنی کہ آٹھ نو اور دس رمضان المبارک ہو اسی طرح اٹھار انیس اور بیس رمضان المبارک ہو اب آخری عشرے میں تیسوے روزے کا ہوتا نہیں ہے پتہ تو اس لحاظ سے ستائیس اٹھائیس اور انتیس رمضان المبارک ہو اس طرح آپ کا یہ سورہ مزمل کا وظیفہ رمضان المبارک میں تینوں عشروں میں ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی اور اس ویڈیو کو شیئر لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ میری حوصلہ حفظائی ہو کہ ہاں کچھ اچھا آپ کے لئے کر رہی ہوں جزاک اللہ خیرہ موسیقی موسیقی